سوال یہ ہے کہ جہاز پہ جو گھڑیوں میں وقت تبدیل ہو رہا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں اردگرد جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مینج کس طریقے سے کر سکتے ہیں کون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کب ہم نے گھڑیاں تبدیل کرنی ہیں اور یہ وقت میں تبدیلی جو ہے یہ ہمیں ایفیکٹ کیسے کرتی ہے How does it affect us اسلام علیکم and welcome back to Orange Shorts آج کی ویڈیو میں میں آپ کو exactly یہی چیزیں explain کروں گا کہ ہم different time zones کو مینج کس طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنے وقت کو کب اور کیوں تبدیل کرتے ہیں اور ہم اپنی گھڑیوں کو دنیا کی ports کی watches کے ساتھ synchronize کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پانچ وقت کی اقسام ہے جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور جو ہمارے لئے انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے ان میں سے ایک ہوتا ہے GMT یا جس کو کہا جاتا ہے Greenwich Mean Time دوسرا ہوتا ہے ZT یا Zone Time LT یا Local Time SMT یا Ships Mean Time اور ST یا Standard Time ایک اور آپ کو بڑی مزدار قسم کی بات میں یہ بتاؤں کہ وقت جو ہوتا ہے یہ آپ کے latitude کے اوپر یا ارز بلد کے اوپر depend نہیں کرتا یہ اس چیز کے اوپر depend نہیں کرتا کہ آپ equator سے کتنا north میں موجود ہیں اور کتنا south میں موجود ہیں وقت depend کرتا ہے آپ کے longitude کے اوپر جس کو اردو میں کہا جاتا ہے طول بلد ہماری زمین کو 360 درجوں میں divide کیا گیا ہے 307 درجوں میں یا 360 degrees میں تقسیم کیا گیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایک سرکل یا گول دائرہ کو کیا جا سکتا ہے فرق صرف اور صرف اتنا یہ ہے کہ اس 360 degree کو پھر مزید 180 degrees east اور 180 degrees west میں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں east longitudes یا مشرقی طول بلد اور west longitudes یعنی کہ مغربی طول بلد اس پوری کے پوری division میں جو reference point لیا جاتا ہے جہاں سے یہ طول بلد یا longitudes ناپے جاتے ہیں وہ وہ longitude ہوتا ہے جو کہ greenwich observatory کے اندر سے پاس کر رہا ہے UK میں greenwich observatory اور اس longitude کو کہا جاتا ہے zero degree longitude اور اس meridian کو کہا جاتا ہے prime meridian جتنے بھی longitude اس prime meridian کے east میں ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے eastern longitudes اور جتنے بھی longitudes اس prime meridian کے west میں ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے western longitudes اس observatory میں جو time رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے GMT اور greenwich mean time اور ایک وہ وقت تھا جب پوری دنیا کی گھڑیاں اسی greenwich meridian time کے حساب سے synchronize کی جاتی تھی پوری دنیا میں ہماری گھڑیاں اس تقسیم یا اس division کے اوپر جو کہ longitudes کی ہے اس کے اوپر بنیاد کرتی ہیں 307 divisions ہیں یا 307 ہیسوں میں تقسیم کیا گیا ہے پوری دنیا کو اور ایک دن میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ہم اس 360 درجے کی تقسیم کو 24 سے تقسیم کریں تو ہمارا جو آنسر آئے گا جو ہمارا جواب آئے گا that would be 15 یعنی کہ 15 اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ جب آپ کا longitude 15 degree تبدیل ہوگا تو آپ کی گھڑیاں ایک گھنٹہ تبدیل ہوں گی یا ایک گھنٹہ آگے پیچھے کی جائیں گی اس پوری کی پوری تقسیم کو یا division کو آسان بنانے کے لیے greenwich meridian سے 7.5 degree east یا 7.5 degree west تک جو zone ہوتا ہے وہ ہوتا ہے time zone zero یعنی کہ وہاں پہ GMT time رکھا جائے گا اس کے بعد ہر 15 degree جو longitude آپ کا تبدیل ہوگا اس کے لیے ایک گھنٹہ یا تو add کیا جائے گا یعنی کہ ایک گھنٹہ کو جمع کیا جائے گا یا ایک گھنٹہ منفی کیا جائے گا یا minus کیا جائے گا یہ ایک گھنٹے کا zone جو ہوتا ہے یہ time zone کہلاتا ہے اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کس time zone میں ہیں تو آپ کو اپنا longitude پتا ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ اسلام آباد کا longitude لے لیں اسلام آباد کی جو position ہے وہ ہے 33.68 یعنی کہ 33.68 degrees north اور 073.04 یعنی کہ ساڑھے 7 degrees add کر دیں یہ ساڑھے 7 degrees ہم zone 0 کی جو composition ہے GMT کی اس کو adjust کرنے کے لیے add کر رہے ہیں تو آپ کا جواب آئے گا 80.5 degrees یعنی کہ 80.5 degrees اب ہمیں already پتا ہے کہ ہر 15 degrees کے لیے ہم نے ایک گھنٹہ گھڑیوں کو آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس 80.5 کو آپ تقسیم کر دیں 15 کے اوپر آپ کا جواب آئے گا 5.36 یعنی کہ 5.36 point کے بعد جو بی چیز ہے اس کو آپ ignore کر دیں اور آپ کا جواب باقی رہ جائے گا 5 اس طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام آباد کا جو time zone ہے وہ GMT plus 5 ہوگا یہ چیز کہلاتی ہے zone time یا ZT اب یہ سمجھنے کے لیے کہ LT یا local time کیا ہوتا ہے آپ کو اپنا longitude پتا ہونا چاہیے اور اس longitude کو آپ simply 15 پر تقسیم کر دیں آپ کا جو جواب آئے گا وہ آپ کا local time ہوگا مثال کے طور پر ہم اسلام آباد کو دوبارہ consider کرتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا longitude 073.04 degrees ہے اس کو 15 پر تقسیم کریں تو ہمارا جواب آئے گا 4.86 hours یا 4 گھنٹے 52 منٹ یہ اسلام آباد کا local time ہوگا اگر ہم اس میں greenwich time بھی جمع کر دیں that is اگر آپ اس میں 7.5 degree greenwich کے add کر دیتے ہیں تو آپ کا انصر ہوگا 80.54 degrees یا 5.369 hours یا 5 گھنٹے اور 20 منٹ اب یہ وقت جو کہلائے گا یہ آپ کا LMT ہوگا یا local mean time ہوگا اب یہ سمجھنے کے لیے کہ standard time کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ standard time GMT LT اور LMT سب سے بالکل مختلف ہیں ہم مثال لیں گے انڈیا کی اگر آپ دنیا کے اس نقشے کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انڈیا کے مختلف شہر جو ہے وہ مختلف time zone کے اندر لائے کرتے ہیں ان میں سے کچھ time zone 5 کے اندر ہیں کچھ 6 کے اندر ہیں کچھ 7 کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ہم یہ بات بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ انڈیا اپنی ڈیفرنٹ سٹیٹس کے لیے یہ ڈیفرنٹ شہروں کے لیے الگ الگ وقت نہیں رکھتا ان کا پورا کا پورا time ایک ہی ہے اور انڈیا کا کرتا ہے کہ ایک time zone that is negative 5.5 یا جی ایم ٹی پلس 5.5 انہوں نے رکھا ہے across all of the انڈیا یہ چیز کہلاتی ہے standard time اس چیز کے باوجود کہ ملک مختلف time zones کے اندر موجود ہے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک standard time رکھیں گے اور وہ ایک standard time جو ہوتا ہے وہ usually عام طور پر اس time zone کے قریب قریب ہوتا ہے جہاں پہ یہ ملک موجود ہوتا ہے دنیا کے نقشے پہ اگر آپ ایک اور مثال لینا چاہیں تو مثال لینے پاکستان کی اور افغانستان کی اگر آپ اس نقشے کے پر دیکھیں تو پاکستان کا زیادہ تر حصہ اور پورا کا پورا افغانستان ایک ہی time zone کے اندر موجود ہیں لیکن افغانستان negative 4.5 اپنا standard time رکھتا ہے جبکہ پاکستان negative 5 اپنا پر خلاف standard time اس ملک کی government کے اوپر منحصر ہوتا ہے یا depend کرتا ہے جہاں کا وہ standard time ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ standard time اس time zone سے زیادہ دور نہیں ہوتا جس time zone کے اندر جہاں وہ ملک لائے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مختلف رکھ لیں گے اپنے time zone سے اپنے standard time کو سنرائز اور sun set تو پھر سارے آگے پیشے ہو جائیں گے ایک اور مزہدار چیز اس پورے کے پورے قصے میں یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈی ایس ڈی یا ڈی لائٹ سیونگ time جو کہ کافی سارے مومالی کیوز کرتے ہیں جب زمین کے شمال میں بہار کا موسم آتا ہے تو عام طور پر گھڑیوں کو ایک گھنٹہ آگے کر دیا جاتا ہے اور جب زمین کے شمال میں آٹم کا سیزن آتا ہے خیزان کا موسم آتا ہے تو پھر کلوکس کو ایک گھنٹہ پیشے کر دیا جاتا ہے اس پورے کپورے کلوکس کو آگے اور پیشے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سورج جلدی طلوع تو ہو ہی رہا ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہ ہوتا ہے یا ڈیپینڈ کرتا ہے ان ممالک کے اپنے اوپر عام طور پر ہفتے یا اتوار کے دن ایسے منتخب کیے جاتے ہیں کہ جس دن کھڑیوں کو آگے کیا جائے یا پیشے کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی روٹین کے اوپر کم سے کام اثر پڑے آئیے اب ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں جہازوں کے بارے میں ہمارے لئے دو ٹائم بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ایک کہلاتا ہے UTC اور دوسرا کہلاتا ہے Standard Time اور میں آپ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان سب blocks changes کو manage کس صرف اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ زمین گھومتی ہے اور ہر پندرہ ڈگری میں ایک گھنٹہ تبدیل ہوتا ہے جبکہ UTC زمین کی جو ایکچول روٹیشن ہے اراؤن دا سن اراؤن ایٹس اون ایکس اس کو کنسیڈر کرتا ہے GMT یہ کنسیڈر کرتا ہے ایک سال تین سو پیسٹ دنوں کا ہوتا ہے جبکہ UTC کیا کرتا ہے کہ ہر انیس مہینے میں ایک سیکن ایڈ کر دیتا ہے اس کو کا جاتا ہے لیف سیکن تاکہ پوری دنیا کا ٹائم ویل کو آڈین ایٹیڈ رہے اور دنیا میں جتنے بھی کلوکز ہیں اب وہ سارے کے کرتے ہیں اور سمٹائم زولو کا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم جی ایم ٹی کا ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں اور سٹینڈر ٹائم ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں تو ہم یہ زیادہ دلچسپ بسم کی چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جہاز کے اوپر کیا ہوتا ہے اور جہاز کے اوپر ہم دیسی ٹائم رکھتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ بتایا تھا ہم جب گرین ویچ سے ایسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہمارے چینج آف اور یہ بہت بے بہت 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 ہم ایسا نہیں کرتے ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کرتے اگر آپ میری ذاتی پسند یا نا پسند کی بات کریں تو میں عام طور پر ہر روز سورج کتنے بجے غروب ہو رہا اس کو مندن نظر ٹائم زون کے اندر ہیں اور اس کو اپنا لانگی ٹیوڈ لیا کلکولیٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم ایک گھنٹے کرتے ہیں ایک گھنٹے کی انکریمنٹ میں ماں سوائے اس کے کہ ہم کسی ایسی ملک میں جا رہے ہوں جہاں پہ ٹائم زون ٹائم کا پلس مائنس کتنا ایڈجیسٹ کرنا ہے اس کو آسانی سی کلکولیشن اس کے لیے ہو جائے اور قدرتی طور پر جب کلوکس کو ایک گھنٹہ پیچھے کیا جاتا ہے تو پبلک بڑی خوش اور ہوتی ہے کیونکہ اس دن آپ کو سونے کے لیے خوش مل جاتا ہے اور جب کلوکس کیا جاتا ہے آگے تو پبلک تھوڑی سی ناخوش ہو رہی ہوتی کیونکہ اس دن پھر رات کو آپ کی نینج ایک گھنٹہ کم ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے برخلاف جو زمین پر آئی رہے ہیں جن کے پاس لکجری ہے سیدر سنڈیز کو کلوکس ایڈوانس کر لیں یا ریٹارڈ کر لیں ہم ہم جو پرانے مارینرز ہیں ہمیں تو عادت ہو گئے چیزوں کی میچرل ہی ہم بھی خوش اور اداع ضرور ہوتے ہیں جب گھڑیوں کو پیچھے کیا جاتا ہے یا آگے کیا جاتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے ایٹس پار آر لائف اور یہ ایسی چینج ہے کہ ہر انسان جو کہ جہاز کے پر آتا ہے اس کو اس چینج یاد ڈالنی ہی پڑتی ہے جہاز پہ سب سے بڑے مزیدار چیز اور شاکنگ چیز تب ہوتی ہے جب ہم کرتے ہیں ڈیٹ لائن کو ڈیٹ لائن اینتی میریڈین کے بلکل پاس ہوتی ہے 180 ڈیگری آپ کی زندگی میں سے کمپلیٹ لی وائپ آف ہو جائے گا عام طور پر جب جہاز ڈیٹ لائن کو ایس ور جاتے ہوئے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن ریورس ہو جاتا ہے اور صرف مزا اٹھانے کے لیے ہم جہاز کے پی سسم پر آنانسمنٹ کرتے ہیں کہ جہاز جاتا ہے آپ کا ویس ویس تو ایک دن مائنس ہو جاتا ہے ایک دن آپ کا ہوتا ہی نہیں ایک دن پورا کپورا اٹھ جاتا ہے بیچ پیچ 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 گھنیوں کو آگے پیشے کرنے کا پیچ ہوتا ہے یہ بڑے آرام سے گو کا بٹن دمانا ہے کمانڈ کا بٹن دمانا ہے اور کمانڈ یہاں پی جب ایک سکیوٹ ہوگی تو پورے جہاز کی ساری گھڑیاں ایک حرمینی میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ٹائم پھر پورے جہاز کا ایک کٹھا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے سو ڈیٹ پیچ مچ ایڈ سیریسلی تھوڑا سا ویچ ٹنز آف لف فر می آرین شوٹس فیملی میرا نام ہے زاہد نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آرین شوٹس اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ